اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے خیریت سے ہوں گے تو جی پاکستان آرمی میں جب آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو پہلی تنخواہ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے بہت سے لوگ یہ سوال مجھ سے اکثر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوچھتے رہتے ہیں کہ آرمی میں سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں کتنی ہوتی ہے اور کون سی ایسی آرمی میں کیونکہ اگر آپ زیادہ تعلیم نہیں کرسکے یا آپ مطلب زیادہ نہیں پرسکے یا کسی بھی وجہ سے یا آپ کے پرہائی میں کمزور ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پھر بھی آرمی میں سیلیکٹ ہوں اور تنخواہ بھی زیادہ ملے تو اس کے لیے کون سی ایسی کور ہے جو آپ کو زیادہ سیلری دیتی ہے اور کون سی کور آپ کو کم دیتی ہے کس کور میں اپلائی کرنا آپ کے لیے بہترین رہے گا تو آپ کی تنخواہ اور کس دن سے شروع ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں لائک لازمی کریں ہنٹل لائک کا ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے تو جی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جب آپ آرمی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یہ آج کل ویسے بھی تیسے والے اور بائیس بی والوں کا رولہ تھوڑا سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جب آپ کو آرمی کی طرف سے کول آ جاتی ہے فائنل میڈیکل کے بعد ٹھیک ہے کچھ سینٹر اس طرح کی ہوتے ہیں جو فائنل میڈیکل لیتے ہی آپ کو مطلب واپس نہیں بھیجتے وہاں آپ کو دس دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پانچ دن کے لیے اور آپ کو ٹریننگ پر بلا لیتے ہیں یعنی جب آپ کا فائنل میڈیکل ہو جائے اس کے بعد آپ کی جب ٹریننگ کے آپ سینٹر میں داخل ہو جاتے ہیں ٹریننگ کے ارادے سے آئے ہوتے ہیں میڈیکل کے ارادے سے نہیں آئے ہوتے ٹھیک ہے میں ٹریننگ کے ارادے سے جب آپ سینٹر میں داخل ہو جاتے ہیں یا آپ کو ٹریننگ کے لیے کال آ جاتی ہے ایک پہلے میڈیکل کے لیے آتی ہے پھر اس کے بعد ٹریننگ کے لیے آتی ہے جب آپ کو ٹریننگ کے لئے کول آ جاتی ہے تو آپ کی جو تنخواہ اس دن سے شروع ہو جاتی ہے آپ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ چاہے دس دن بعد اپنے ٹریننگ سینٹر میں پہنچے یا بیس دن بعد پہنچے یا ون منت بعد پہنچے آپ کی جو سیلری ہے بیسک وہ تبی سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ تنخواہ کتنی ہوگی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ٹریننگ کے دران آپ کی تنخواہ جتنی آپ کو ہوتی ہے اتنی ملتی نہیں ہے آپ کو تمام کورس کی تنخواہ ایک جیسی ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد کورس کی تنخواہ چینج ہو جاتی ہے تو ڈیوٹی میں بھی فرق آ جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جب آپ آرمی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنے ٹریک سوٹ لینا ہوتا ہے آپ کے کھانا اور یہ آلاؤنسز آپ کے کٹتے ہیں تو یہ آلاؤنسز کٹتے کرتے آپ کی جو تنخواہ ٹوٹل آپ کے پاس بچ جائے گی وہ بارہ سے پندرہ ہزار ہے ٹوٹل آپ کو ویسے سترہ سے انبیس ہزار ملتی ہے لیکن تب آپ کو بارہ سے پندرہ ہزار ملے گی آلاؤنسز آپ کے کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کی تنخواہ بہت کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے بہترین یہی رہے گا کہ گھر میں نہ دیں اپنے آپ پہ لگائیں کیونکہ ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ کے تنخواہ اپنے آپ پہ لگانا آپ کے لئے بہتر رہے گا اس کے علاوہ جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے آرمی میں تو آپ کی سیلری اس وقت بڑھ جاتی ہے آپ کی سیلری اس وقت بڑھتی ہے اور آپ کو یرلی مطلب ہے ایک سال کا آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ سات ہزار پانسو ملتے ہیں آپ کی یونی فارم کے ہر سال بعد آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو بہلے خود دو دیں گے یونی فارم اس کے بعد آپ کو سات ہزار پانسو ارسال ملیں گے وہ کئی لوگ نہیں لیتے پچھلی یونی فارم چلاتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں ورنہ نہیں لینا چاہتے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے آپ نہ لیں اور آپ کے اس وقت سیلری بھی بڑھ جاتی ہے اس وقت مختلف کورس کی جو ڈیوٹی ہیں ان میں بھی فرق آ جاتا ہے جو چار کور ہیں انجینئر سیگنل اور دور کورد ہیں یہ ان کے مطلب ٹریننگ بہت ایک جیسی ہوتی لیکن ان کی ڈیوٹی بہت آسان ہوتی ہے اور سیلری بھی ان کی تقریباً زیادہ ہی ہوتی ہے تو کوشش کریں سیگنل انجینئر ان میں سیلیکٹ ہوں اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جو تنخواہ اس وقت ہو جائے گی وہ بیس سے پچیس ہزار ہو جائے گی ایک سال تک آپ کی بیس سے پچیس ہزار ہو جائے گی دو قسم کی ہو جاتی ہیں اگر آپ تریننگ سینٹر میں ہی ڈیوٹی دیں گے اگر آپ یونٹ میں چلے جائیں گے تو ستاہی سٹاہی ستار ہو جائے گی جب ایک سال بعد سینٹر میں ایک سال گزارنے کے بعد آپ یونٹ میں جائیں گے تو پھر آپ کی وہاں پہ سیلری بر جائے گی میں آپ کی بھر جائے گی پھر پچھلے برابر ہو جائے گی تیس سے پینتس ہزار ہو جائے گی تو میڈر ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند رہی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھٹیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں اللہ حافظ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں